دوستو ہم اس سمعے لائیو ہیں میرے دونوں فیس بک اور دونوں یوٹیوب چینل پر ساتھ ہی میرے ٹوٹر پر بھی اور آج جو ہماری خاص مہمان ہیں ان کو آپ نے بہت سارے ٹی وی سیریلز میں دیکھا ہے دیا اور باتی ہم میں دیکھا ہے شگن میں دیکھا ہے اور بھی تمام ٹی وی سیریلز میں دیکھا ہوگا آپ نے بہت جانا پہچانا چہرہ ہے سربی تیواری جی کا بہت بہت سواگت ہے سربی جی نمستے میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ آج سربی جی کو اپنے منج پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جیون میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی کہانی سب کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ جیسے آپ اس سماج میں رہتی ہیں یہ بھی اسی سماج کا حصہ ہیں یہ بھی ہمارے دیش کا حصہ ہیں ان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کی الگ قانونی کاروائی جو ہونی چاہیے وہ چل رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے درشکوں کو جو لوگ ان کو جانتے ہیں دیکھتے آئے ہیں ساتھ ہی ہمارے سماج کے صدت سے ہیں جیسے یہ ہمارے سماج کے صدت سے ہیں اور اسی لئے سوشل میڈیا ہوتا بھی ہے کہ ہم یہاں پر آ کر اپنی بات کریں اپنے دل کو ہلکا کر سکیں اور لوگ کو بتا سکیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس تو سربی جی آپ کا پریشت دینے کی تو کوئی عوشتہ ہے نہیں بہت سارے درشک آپ کو لمبے سمیے سے دیکھتے آ رہے ہیں پھر بھی میں نے آپ کو ایک بریف انٹرکشن دے دیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اسے آپ پڑے سلسلے وار ڈھن سے بتائیں لوگوں کو اور اس بیچ میں اپنے درشکوں سے انروت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فیس بک لائیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ اپنے وال پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ اس وقت فری نہیں ہیں وہ جب بھی فری ہوں تو آپ کے وال پر جا کر اس لائیو کو دیکھ سکیں سوروی جی اوور ٹو یو میں چاہوں گا کہ آپ بلکل ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا سی 2017 میں مریج بیرو کے طرح میری اور پرابین کی پروفائل ایکچینج ہوئی تھی اور سب سے پہلا فون اس کی موم کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد میں میری پرابین سے باق شروع ہوئی تھی تو میں نے پہلی فون کال میں بہت کلیر کر لیا تھا کہ میں اپنا کریر چھوڑنے والی نہیں ہو میرا کریر باومبے ہے تو میں بھائیو باومبے تو میں بتاو کہ تم پروفائل مینٹرز دکھا رہے ہو لیکن تم دیلی بیس کیوں کیسے ہوگا تو میں نے بھی بیس کو بیس کے بیسا ہوں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے میں بیسے بھی دندھی کا نہیں ہوں ہم لوگ آرہ پتنا کے لوگ ہیں ہم بھائیو باومبے شفت رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے تو وہ دونوں دلی رہیں گی اور موم کا پولٹیکل کریر ہے تو وہ تو پٹنا میں بزی رہتی ہیں وہ مائنے میں دو تین تین تلیہ آئیں گی ملیں گی جائیں گی پاپا کو پٹنا کے لیے کچھ پسند نہیں ہے اور بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے تو وہ لوگ شاول کرتے ہیں گے بدن ٹوٹنے پٹنا کے لیے بھی دلی اور بامیم ایسا ہے تو وہ مگر کر رہتے ہیں کہ ہم دونوں کی لائیٹ میں کروڑی کی سوکا ہے کیسی کا بھی مگر کرتے ہیں اور سب چیس سوٹے ہیں لیٹ چھاڑی تھی اس نے میں نے پرائی بات کر لیٹی کہ آپ کو ٹھائی بات کر لیٹی میں گیا کہ آپ کو ٹھائی بات کر رہا گیا متz یا آپ کو ٹھائی بات کر دے ہیں میں نے ٹائم لے رہی تھی میں نے ٹائم لے رہی تھی جنوری سے ہمارا بات کرنا شروع جن فیب اپریل میں اپریل میں میں جا کے میں نے ہاں بولا اور یہ چار پانچ مہینے پراہین میں چار پانچ مہینے مجھے سمجھاتا رہا بکز میں ہاں نہیں بول رہی تھی میں نے ٹائم تو وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ دیکھو تم کو اگر مستشاہدی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں بر تم شاہدی کر لو تمہارے بچے تمہیں ماباپ بولنے چھے گئے دادا دادی نہیں بولنے چھے گئے لیٹ ہو رہا ہے وہ مجھے کنوینز کر رہا تھا کہ how he wanted to have kids how much how badly he wanted to have kids اور ابھی کر لینا چھے گئے لیٹ ہو رہا ہے ایسے کر رہا تھا مجھے کنوینز کر رہا تھا تو it was very clear اس نے جو دکھایا مجھے اس نے بہت کلیر ہی مجھے باتایا کہ even he wants to have child ہی ہے وہ ایک پریوار کی طرح رہنا چاہتا ہے ایک چھت کے نیچے رہنا چاہتا ہے but شادی ہوتے ہی within 48 hours یہ بندہ پلٹ گیا بلکل پلٹ گیا انہیسا کہ میں چھے مہنا اب بچا نہیں کروں گا اور میں ایسے شوق لے گئی کہ مطلب پورے all this while آپ جنوری جون 18 سے لے کے فروری 10 تک 2019 میں ہماری 10 فروری کو شادی ہوئی تھی all this while آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ نہیں نہیں مجھے تو بچہ کرنا ہے and all that and within 48 hours آپ بولتے ہو کہ نہیں میں چھے مینہ بچہ نہیں کروں گا مجھے لگا کہ مجھے لگا کہ مجھے لگا کہ مجھے لگا تھوڑا ٹائم دینا چاہیے مم I should give him ٹائم لگا کہ ابھی بھی شادی ہوئی ہے میبی وہ تھوڑا سا لڑکے تھوڑا سا در جاتے ایک لڑکی آگئی لائف میں ذمہ داری ہے اور مجھے لگا میں ٹائم دیتی ہوں but then and I remember first 4-5 months میں پہلے گینکلوجز کے پاس اکرے chاہی تھی I was doing everything all by myself اور تو اور وہ ہے مجھے 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 کچھ ڈیٹمنٹ یا فولیک ڈیٹمنٹ یا یا گینک پیمنٹ وہ پیسے بھی مجھے نہیں دیتا تھا and he's to say میرے پاس تو پیسے نہیں ہے تم کو ہی سانسطا کے پیل جا کر جا کھے مجھے تین دن چھٹی نہیں دیں گے کسی بھی کیمت مجھے تین دن چھٹی لوں اچھا دوسرا یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو کام کرنا پڑے گا دونوں تو گھر بیٹ نہیں سکتے تو اس دوران پرابین فلائی کر رہا ہے مطلب ہی ادھر ہی سن سنگاپور اور یہ تو میرے تو مجھے تیند ہیں آپ کو ویڈیوڈ کون جائے ویڈیوڈیوڈ ، جیسے ہو گوڑا کہ تو Sleeping کیا ہے اور اس لر فقر کو ب ہے کیا تین ضروری بیمید کر رہا ہے کروین کو بھی accuseی تین کیداری مجھے سنگ Assam 컨ٹر ویکن ب소리 قرار سے کن کروں اذا رہائیو جزار وقت روم میں دنگ دشان مجھے کئی ملک ہیں اگر اپنا برا سلام بھیsch concrete ہوگا ہمیں انجام کیا ہمارا چاہیے ہیں وہ ہمارے ہمارے ہتاہی ہیں ہمارا بھی ساتھ کی شفت ہے کبھی دو سے دو کردی ہو تم رات کو تو تھوڑا ہمیں ٹائم دینا چاہیی توہ فствие رہا ہمارے 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 سے ٹائم دینا چاہیے تو قوٹ سر پیرت ہے تو ہمیں ایک بھی سو گا سمجھنا چاہیے توہ توہ جب کس کو حملت اپちら کیا فی حالت نے کہا اس کو بہت فرقی بھی شادی کرنی ہے ابیٰgeon وکراء بنا سے شوا کوئی ہمیں تو انتظاق ان تشاغین میں نے شادی کے اگر مجھے شادی کےphants کام میں بہت کیافی کو قومتا فکر دا جب، پاضی شادی کے اگر میں بہت کیا خواد researchers شادی کے ایک اگر میں بہت کیا شادی کے پاس شادی کے کامаться اور داد شادی کے بعد میں sai گھل بای ہماری کہ انتظررن specifiedوں پر کہ جانتا جا پ Booz میں نے تو پہلی کہ س relation سے پہلی سے، تو، سال ogni تل��ی امن وقت دیا میں نے تو پہلی کہs villël друга کا تعمل حتی جیل Petii میں پہلی ہوں کی زیادہ میں جن کچھ انجید باغ overlooked میں نے ایک کہ سمجھ سے باقشت حقا بھی بام باقشتہ میں نے انسان لوگوں کو یہ پلا lobster بار بنا قدخ Paradise پاس خررڈا جن کے ذdireل اس میں ہے کیونے کی بتوانید ہے ایسے بہت دیگر سکتہ دیارب stacked پCA کیونکہ کاری سیرے سیریز کیا ہے کیونکہ چیزی کیا ہے خلال قلیوں کو اپنی چیزی ہوگا ہے کیا چیزی ہوگا ہے کہ اس کا سب این بارے مانکہ کا یک س Fauzہ پیدا، کاریر ہی ہے تو اپنے کاری روحت ہے کیونکہ دا کاری روحت ہے کیونکہ دیلی سوپ اب بھی لیتا ہے کو مانکہ اٹھا لگا shove بھی ترین روح تو اس کو فیننی آنتا سب تینک کردو جب اپنے ہو سب بھی تيز چیزی ہوگا تو ہم تب اپنی شرط رکھیں گے کہ تم ہمارا کام کرو تو ہم تمہیں پیسے دیں گے This is what in last 3 years has been happening with me اور ان کا یہ demand تھا کہ میں ایکٹنگ چھوڑ کے میں پولٹکس جوائن کر لوں اچھا مجھے پتا تھا کہ اس کی موم پولٹکس میں ہے ٹھیک ہے but مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 2010 میں وہ مایاواتی جی کے پارٹی سے بیس پی سے 2010 میں انہوں نے بانکیپور یا باکیپور کر کے I don't know what is the correct pronunciation because میں کبھی گئی باکیپور بانکیپور کر کے کوئی جگہ ہے پتنا میں وہاں سے انہوں نے ایمیلے کے election کے لئے کنٹنس کیا تھا اور ان کو 495 ووٹ صرف مطلب پانسو میں پانچ ووٹ کم آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ پارٹی چھوڑ دی پھر انہوں نے پاسمان جی کی پارٹی جوائن کی دو سار وہ وہاں پر تھی وہاں پر بھی ان کا کچھ ہو نہیں پایا پھر انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا پھر وہ بیجے پی میں آگئی اور ایمیلے کے لئے سنسے دن وہاں پر بھی ان کی بیجے پی مطلب یہ یہ لیڈی جو ہے پرابین کی موم یہ لیلواتی سنہا یہ بہت زیادہ شیسی بہت زیادہ شیسی بہت زیادہ شیسی بہت زیادہ شیسی بہت زیادہ دیسپریڈ تو گیٹی دو ہزار ساترہ میں ان کا بھی ان کی پیر میں روڈ ڈال گیا تو جیادہ بھاگ دار کرنے ہی سکتی ہے تب تب ماں اور بیٹے چاروں نے بیٹھ کے ڈیسیڈ کی ہے کہ ہم کو کسی اور کو لے کر آنا ہے جو ہمارے لیے ہماری حساب سے چلے پولیٹکس کریں this was all planned جو ہمیں بااد نہیں سمجھ لیا تو اگر میں بچہ کھر لیتی ہوں تو میں تو بچہ کھر لی کے گھرde جاؤں گی گھر جاؤں گی i won't be able to run they wanted me to join politics and make lots of money praveen مجھے سمجھا تھا کہ آپ کیا کروگی تو پولٹیز fund کھر 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 جو کھر pre کھر 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 پاور کا بھی بہت زیادہ بھونک ہے مطلب پاوریٹکس آپ کو دونوں چیز دیتا ہے پیسہ بزنس آپ کو دونوں چیز دیتا ہے پاور بھی دیتا ہے آپ کو اور آپ کو پیسہ بھی دیتا ہے so they were very clear and very focused جیسے ہی ریسپشن ختم ہوا they started کہ آپ ایکٹنگ چھوڑ دو آپ بوم بی چھوڑ دو اپنا فلاہ رکھتا ہے ہمارے ساتھ سمپرک ٹوٹ گیا ہے سربی جی کا ہم ان کے ساتھ پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے جتنی کہانی میں نے سنی سمجھی میں ان کو کئی سماچار پتروں میں بھی پڑھ رہا تھا کئی سارے چینلز پر میں دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ پھر سے جڑیں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کچھ سوال بھی پوچھیں ابھی تک ہم ان کی کہانی سن رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اور ظاہر ہے پورا معاملہ جب پارے بارے کے اس طرح سے بڑھتا ہے تو بہت سے ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں جو کئی بار کھل کر ڈسکس نہیں کیے جا سکتے لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ سربی جی آئیں اور ہم ان کو اچھے سے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں شاید پھر سے جڑ گئی ہیں سربی جی میں ان کو ابھی کنیکٹ کر رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں وہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم ان سے آگے کی بات سنیں گے جی معاف کی جگہ آپ کا تھوڑا کنیکشن ڈراؤپ ہو گیا تھا ہاں جی بتائیں جی بتائیں جی 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 وہ پہلے ان لوگوں نے ورک شروع کی طرح سے پہلے بھی تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے نہیں کروں گی پھر آپ یہ question کیوں آ رہا ہے اور تم باوم بے کپ شپٹ ہو رہے ہو tambeder میں نے میرے پاس بیرے دیت۔ کر سکر بہت سکتے کے ساتھ کچگ کچٹ سے ہمانگلو بنائیں گے ہم بچھے گے ہم بچھے گے فرمشے سے جو ان کے ساتھ کو بول مجھے جائن کرنے کی جائنے کے لئے کاف کا مجھے بھی کہ پرمین یہ سب بات کان سے ہے بنی بزنس کے بات کان سے کن رہی ہے اور میری فرنگز مجھے جانتے ہیں میں ان کو خود پہلے ایک ہی سال سے جان رہی ہوں میری فرنگز کیوں آپ کے ساتھ میں بزنس کریں گے ان کو کارنا ہوگا تو بزنس میری ساتھ کرنے گا تو ان یہ ستھا ہے ہوتلیرز ان کو بولو کہ میری ساتھ ہوتل کا ایک بزنس شروع رہے رانی خیت میں تو دوسٹوں کو بہت بڑا فند آنا جو ریکوارمنٹ تھی تو ان لوگوں نے مش سے ایسے داہج نہیں لیا مجھ سے ایسے داہج میں پجانس لاک ملتا ہاں ملتا ہوں مجھ سے مانگتے ہیں کسی اور چھوٹے مانتے ہیں زیادہ سیادہ پائلٹھیں تو پچانس لاک سے زیادہ چھوٹے تھا لیکن ان کا پلاننگ تھا کہ کسی ایسی لڑکی کو لے کر آئے ہوہاں جو ہمکو 5,000 کروڑ بنا کے دیں یا ہمکو بہت 100 کروڑ یا 200 کروڑ بنا کے دیں رہا ہے یہاں بڑی اماؤن تو وہ تارگیٹنگی ایک اماؤن رہا دن پچاس راک روپیہ اس دہیج تو یہ جو کوٹر نے گیا کہ آپ صرف دو کپڑوں میں گھا جائیے اور ہمیں کچھ نہیں یہ دہیج کا وہ صرف انہوں نے وہ فلدان میں شوکیا تھا اس طرح سے اور ابھی تو میرا ستریدھن جو کہ ان کے پاس میں ہے باتب جو جو گولڈ میں لے گئی تھی اور جو چاندی کا سامان میں لے گئی تھی وہ مجھے وہ لوٹائی نہیں رہے ہے یہاں مجھے وہ لوٹائی نہیں رہے ہیں وہ ہاں ترینہی حوالت لنکہ ان نمبر اپس مجھے میں میں منگ سکیوں ان سے اے من اللہ اسے پچاس 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 ہدامبا فسٹیول کرتا ہوں کلو منعری پچاس تو شاڑ میں سے بہت سارے سارج تھے ایسا سی پرابین یہ تم جو کر رہے ہو پولٹیکل پولٹیکل انگل سے کھارے ہو ہے اور پرینٹ میرا پرسنل کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پیسے بنا رہے تو ای وانت میرا پرینٹ آلسو ٹو بی پید اگر کئی لیکن لاکھ رو پہ لے رہا ہے تو ستر ایسی آر لگی مجھے سے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ فہے تو مجاز ہوا خ cutestم اوازن سن کو ہے لیکن عدد م�ن اور اس نے kgاراเลย بنجا ہے سنت crise سے توش کے quisрат 아니고 وہ ساتھ وقینے کے لئے ج chaos کرنے والے ساتھ کا ح disturہ به ما لیکن کو ليساة حاج دنے وا کے لئے سال رائعے جس نور ساتھ انہوں لیا واپساشتی قادم تو شادي شوف کے ساتھ کلدیوئی کی صندوق پوچھا کرنا یا گھر میں پوچھا ہونا وہ سب کہیں کہیں دور دور دکھائیں نہیں دے رہا تھا everything was on about کہ پیسے بناؤ پیسے بناؤ اور پraveen نے مجھے شادی کے پہلے بہت تھوک بچھا کہ میں نے پوچھا کہ you want a working lady or you don't want a working lady or you want a housewife so he said کہ دیکھو تم کام کرو گی تو بھی چلے گا مجھے نہیں کام کرو گی تو بھی چلے گا it's your career your life you want to do tv you want to do movies web series whatever it's your decision مجھے کوئی issues نہیں ہیں مطلب i have a very handsome salary i'm not dependent on your money تو مجھے فرق نہیں بڑتا کہ you make money or you don't make money اور میں تمہیں کبھی force بھی نہیں کروں گا کچھ کرنے کے لیے but شادی ہوتے ہی they wanted a big money out of me really serious big money out of me تو then i said کہ پہلین تم نے اپنے ساری ہاں ساری اپنے ساری پروپٹی جو ہے تم نے وہ اپنے ممی کے اس کی ماں نے ساری پروپٹی اپنے نام پہ لکھائی ہے تو i said کہ جب تم نے ساری پروپٹی چیز اپنی موم کے نام پہ کی ہے تم بزنس بھی موم کے نام پہ شروع کرو نا رسک والا چیز بھی اپنی موم کے نام کرو why you want risk والا چیز on my name تو مجھے ریلائز ہوا کہ اگر وہ کچھ بھی ایسے گھڑڑ کرتا ہے تو وہ سارا چیز میرے سر پر آ جائے گا اگر کوئی بزنس میں کہیں کچھ گھڑڑی ہوتی ہے because it's on my name i can't put the blame کہ میرے ہزبن کا بزنس ہے کیونکہ وہ کر نہیں سکتا because he is working he is working with indigo تو وہ کر نہیں سکتا تو i was like میرے کو بہت چیزیں بہت زیادہ suspicions بہت planning اور بہت پلوٹنگ کی ہوئی ہے بہت چیزوں کی ان لوگ نے بہت پہلے سے تیاری کی ہوئی ایسا لگ رہا تھا اور میں بہت سہم گئی تھی سہم نے کہا دو ریزن تھا ایک تو شادی ہوتی جو ریسپشن ہوا تھا وہ بہت ہی گھڑڑ تھا ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تین مہینے چال مہینے پہلے کہا کہ ہمارا لیوٹنز ڈیلی میں بی جے پی بھوانجر وہ بک ہو چکا ہے اور اور ہم جب گھوہ سے مہینے پہلے ہمارا لیوٹنز ڈیلی نہیں تھا تو ہمارا لیوٹنز ڈیلی نہیں تھا ہمارا لیوٹنز ڈیلی نہیں تھا نوگو نے کہا ایسیب کشیز کو بھومنے ہم لوگوں نے کیا اور وہ بھی تم لوگوں نے ٹھیک سے بک نہیں کیا تو بل نہیں ممی بول کر رائی تھی اور وہ ار اے اس سس کے جو ایک سہے راجندر جی راجندر سنگھ ان کے اوپر پورا انہوں نے بلیم ڈال دیا کہ وہ تو میری بیٹی اپنے بیٹی کی شاہزی میری بیٹی سے کرنا چاہتے تھے ہم نے منا کر دیا اس لئے وہ لوگ چڑ گئے اور ہمارا انہوں نے ویڈیو بک نہیں کیا it was all lie i was so confused because میرے نا کپڑے ان لوگ نے جو بنایا تھے وہ آئے تھے اور میڈیا آج کا انورٹیشن دے چکا تھا سارے یہاں سے لوگ آ رہے تھے ہمارا پاس ویڈیو نہیں تھا تو مجھے یہ جو بول رہے تھے کہ یہ نا یہ نا کیا کرنے کا ٹائم نہیں ملا کی راجندری جی رسے کے ایکس کون ہے راجندر سنگھ کون ہے لانا کو زیادہ بچے ہیں وہ لوگ سچ بول رہے ہیں جوڈ بول رہے ہیں i have no time you know because ہمیں دوسرای رہی کرنی چاہیے تھا ہمیں دوسرای دنیا چاہیے تھے ڈیوٹیشن جا کھیتے سب کو ولیو نہیں تھا تو وہاں رنگ پہر ابار کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں چھوں کو ان لوگوں کی مہنے لاپروائی دیکھیں وہاں پر ایک اکیلا لوگو کا ایک رسیپشن اور اتنی لاپروائی کی موم کی دیکھی پرابین was suspended those days سکس منتھ میں نے میرے کیا گئے اس لیے کالے میں نے خونوں کو اٹھے ہیں مجھے мы مجھے گئے میں نے مجھے گئے اس کو بکتا ہے میں نے سر میں نے انگیر نہیں کچھ پینج بھی کیا لینا پر باورک ہے جتے ہیں اس میں نے بیجیپ پیش پر دولتے ہیں اور یہ میرے نوازی کرتا ہے بیجیب کیا کہ ان گیر اور رس کے دارے ہیں لگتا ہے ہمارا سمپرک پھر سے چھوٹ گیا ہے کوشش کریں گے سربی کو دوبارہ جوڑنے کی ان کی کافی لمبی کہانی ہیں آپ لوگ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں ان کو دوبارہ سے جوڑنے کی ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو سامنے آنے والا ہے انہوں نے کافی کچھ بتایا تھا اور ہمارا یہ جو منچ ہے یہ اسی لیے ہے کہ لوگ اپنی کہانی شیئر کر سکیں اسی لیے میں نے سامنے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں ویکٹ کیے گئے ویچار جو ہیں وہ سربی تیواری کے ہیں اس میں میری رائے شامل نہیں ہیں لیکن ہاں ہم کی کہانی ضرور سننا چاہتے ہیں اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ جیسے بھی ویکٹ کرنا چاہیں اور اس کے بعد ایک بات پھر سے جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ سربی من کو ایڈ کر رہا ہوں سربی ہم اتنا سن پائے تھے آپ سے کہ یہ آن لائن بھی بک ہو سکتا ہے آن لائن بھی بک ہو سکتا ہے اور آپ کا یہ سوال تھا کہ آن لائن کیوں بک نہیں کیا گیا اس کے آگے کی کہانیاں بتائیے تو یہ آن لائن بھی بک ہو سکتا تھا لیزی نیس اور کوئی چیز کا سیریسنیس نہیں ہے کوئی چیزیں وقت پہ نہیں ہوتی ہیں نتنگ اس پلانڈ مطلب پرابین نے اپنا شیروانی بشادی کی کچھ پندہ دن پہلے کیا تھا everything was ابھی سر پہ ہے تو کرنا ہے کوئی چیز کی انتیا پلاننگ نہیں ہوتی ہے کوئی چیز انہوں بیٹھ کی ویوستیت نہیں کرتے ہیں کوئی چیز دھنگ سے نہیں ہوتی ہے everything is hey why because mom وہاں پہ پتنا میں کچھ وہاں لگی ہوئی ہے بہن ایک ویتنام میں تھی she was doing her cpl something like that پرابین دھر بیٹھا وا تھا لیکن وہ آلسپن مطلب and مجھے وہ بہت ہی گڑ بڑ لگا تو میں تھوڑا سہم تب ہی گئی تھی کہ اتنا بڑا لائف کا فنکشن اور یہ ہی اگر یہ چیز اگر نہیں کر پائے ٹھیکے جو اپنا پیسہ لگ رہا ہے یہ لوگ وہی چیز دھنگ سے اگر نہیں کر پائے تو میری دوستوں سے تو یہ لوگ کروڑوں روپے رہیں گے میں بیسکلی میں بہت در دی تھی جو میری دوست ہیں جو میری دوست ہیں جو میری دوست ہیں جو میری ہر چیز پر کھڑے ہوئے میں در گئی لٹری میں بہت دی تک ٹھیک لگ رہا ہے جو سوچا جو کھڑے ہوئے جو میری دوست ہیں جو مجھوس کی کر ہتا ہے جو نہیں ہے بھی کچھ بھی بیش طرح رہنے کے لئے چپ ہو چھوڑوں کا جو رہنے کے لئے جو چھوڑے کیا جو شاڑی چھوڑے کیا چھوڑوں کو کرتے ہیں چھوڑوں کا را جندر سنگ کا جو رہنے کی نا ہا رہا ہزاری آمکان دو علیہ وسلم فراغل میں کرنا ہے اتنا امید میں تم بہت بائے از این Rin proper وجہ مانند اپنے بہت بھی کے لئے مجھے گا تونس کے مجھے گا معلومے کیا stigma ہوسا مسلم و ہوسا عجبہ امید میں ب courtroom ب chewing سب چ ﷺ ہوتا ہے سب سے مجھے گا بلک كانawa کہ لئے کہ چیزیں ہوتی ہیں شادی میں پر میں بہت ایکسٹریم لیویل پر تھا اور کوئی میں چیزیں دیکھ رہی تھی وہاں پر لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے جو میں چیزیں دیکھ رہی تھی میں اتنا اوپر سے وہ لوگ بھی تیاری کر رہے تھے وہاں پر آنے کی ریسپشن کے لیے بلس ہمارے بہت ہی قریبی دوست کے بیٹی کی شادی بھی تھی امیجیٹلی بیک تو بیک تو بینی تھی چیزیں ہوتی ہیں the fact is کہ they are very لاپروا and they are very greedy and they are also very lazy at the same time سربی جی میں جانا چاہوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ سے سمجھ چکے ہیں کہ آپ کی جیسی ویباہ ہوا آپ کو لگا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے اور آپ کو ایجسٹ کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی اس کے بعد اور کیا ایسا ہوا جو آپ کو لگا کیے بلکل بھی سائی نہیں ہوگا میں بومبی آئی اور بومبی آنے کے بعد میں میں نے بولا کہ چلو let's start گھر بر دیکھنا ہم چلو کر دیتے ہیں بھی یہاں پر اور تم اپلائی کر دو تمہارا پرانسفر کے لیے and then he said I don't have money ہمیں انہیں سمجھ میں آگیا تھا کہ جس گھر میں ان کی شادی ہو رہی ہے وہاں سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا انہوں نے امید کی تھی اور اسی وجہ سے آگے بھی کچھ پریشانیاں ہوئیں کیا پریشانیاں ہوئیں ابھی سربی جی ہمارے ساتھ جڑیں گی اس کے بعد ہم سنیں گے شاید انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے جس کی ویسے ان کا کننیکشن بار بار ٹوٹ رہا ہے لیکن ہم جہاں تک سن چکے ہیں اس کے آگے اب ان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں سربی جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ رہی ہے سربی جی آپ مجھے سن پا رہی ہیں ہاں جی ہاں پلیز کیری آن آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آن کو رہے کیا ہے آپ کا justified جی ignore مجھے تو آہ دی BNB sommes پیسے چیزوں پیسے نی här اور آہ د mission مجھے تو اپنے اپنے دلی تو وہ مجھے سمجھ مجھے کہ یہ شادی پوری جھوٹ میں ہوا ہے جیسے مجھے ہے اس کی پلانی یہ طرح چاروں کی پرانی پرانی کی موم بس کی بہن شویتہ سنا شویتہ سنا چکہ پلانی یہ ٹھیکس کہ اس کو شادی کر کے ہم ملو بنا کے اس کو دلی لے جائیں گے اس سے اس کا کریئر ہٹا دیں گے اس کو اس کو پنی دوستوں سے ہلاک کر دیں گے فیملی سے الگ کر دیں گے اس کو بومبی سے الگ کر دیں گے اور ہم اس کو دھیرے دھیرے ہم جیسا بولتے ہیں ویسا اس کی دلی میں رہے گی اور جیسا ہم بولتے ہیں ویسا ہی کرے گی پراوین کی موم کی موزے ایک دن وہ موزے نکلی گیا کہ اب وہ اس گھر کی بہو ہو گئی ہے تو اس کو وہی کرنا پڑے گا جو ہم چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں بچہ مت کرو اس کے نام پراوین اپنی نام پر کوئی پروپٹی نہیں کھری دے گا اور اس کو پولٹکس کرنا ہے یا اپنے دوستوں سے پیسہ لے کر آنا ہے یا اس کو ہمارے ساتھ ہمارے بزنس میں ہلپ کرنا ہے بس مطلب ان کا کلیر فنڈا تھا یہ پراوین کی ماں کا کہ آپ کو پیسے بنا نہیں ہم لوگوں کے لیے اوکے now the thing is کہ آپ دوسری کی بیٹی کے ساتھ تو یہ کر رہے ہو میرا question یہ تھا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں your 경우 کو یہ کر رہی ہو مشکریہ یہ ہے sabe کہ کیوں کہ آپ کی بیٹیوں کیوں کیوں کہ آپ کی بیٹیوں کیا کر رہی ہے dreaming کہ آپ کے 2 پر بیٹیوں کی بیٹیوں کیوں hvad کیوں کہ آپ کی بیٹیوں کیا کر رہی ہے کیوں ستویتا ستیکھنا ستانی ہے چی foul خانench جاتے ہیں کیوں پوچھے پیسے کی تب جانتے ہیں میں پورتران میں کامتے ہیں bendingiga ب Bijan American hip کی طرف hoe کی تفوت ہے جو انہوں نے مجھے اپنا بیورو میں جو بائیوریٹا جو پروفائل بھیجتے ہیں اس میں انہوں نے ایج بھی چھوٹی بتائیے اور بعد میں جو گھر کے میڈیکل اٹینڈنس تھے اور جو گھر کے سرونس تھے جو وہاں رہتے تھے ان لوگ انہوں نے مجھے بتائیا کہ بھابی آپ سے تو وہ بھی چھوٹ بولا گیا یہ دونوں تو دائی دائی سال بڑھی گئے اپنے عمر سے تو میرانے سے سرچکر آ گیا کہ مائی کو کتنا چھوٹ بولا گیا ہے ان کی بیٹیوں کے نا وہ ڈرابیک دکھائی دیتا تھا اسی لئے ان لوگوں نے جاندوس کی ان کی عمر بھی چھپائی بیٹیاں ہماری ان کی بیٹیوں کے پاس نہ ڈگری ہے نہ کوئی کریئر ہے نہ کوئی جواب کرتی ہے نہ شادی ہوئی ہے نہ پریوار ہے نہ بچے ہیں دونوں جنگ گھر میں صرف بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو بہت پیسہ چاہیے لیکن وہ کام نہیں کریں گی کوئی اور گھر کی لڑکی کو لے کر آ اس کو پولٹکس میں ڈالو تو میرے نانا جو ہے وہ آب آج بھی کھڑکپور چلے جائیے ویس بندگول میں آتا ہے کھڑکپور the first iit of india is in کھڑکپور اور میرے نانا 35 years congress کی سیت لے کر آئے وہاں پر لیکن وہ 35 years ایک election وہ ہارے نہیں ہیں تو مجھے مجھے میں نے اپنے بچوں کو پولیٹکس میں نہیں آنے دیا میرے چاروں بامان بزنسمن ہیں اگر مجھے کرنا ہی ہوتا تو میں اگر میں نے 2004 میں شاغون نمبر ون شو تھا آفٹرنون کا اگر میں نے نے بھائیا مجھے یہی سی آپ کر دیجی تو مجھے کیوں فورس کیا جاتا ہے ان کی خود کی بیٹیاں کیوں نہیں کچھ کر رہی ہیں اس کی ماں کا یہ پلاننگ تھا کہ میں نے زمین بیچھی ہے پراوین کو میں نے سیپل کروایا ہے پراوین شویتا کو سیپل کروایا ہے شویتا لون لے گی ایڈکیشن لون لے گی وہ شلپا کو سیپل کروایا گی تم تینوں سال کا مجھے تین چار کروڑا کے دو میں ان کو ویدھائک بننا ہے ملے بننا ہے میں ملے بنوں گی اور پھر تم سب کی شادی میں ملے گھر میں کروں گی بڑا انپورچنیٹی ان کی بیٹیوں نے ان کو سپورٹ نے کیا دیو نوٹ ڈوئی اینیتھیں تو جب خود کی بیٹیاں نہیں کر دی تھی تو یہ سب پلاننگ ہوئی کہ آپ دوسرے کی بیٹی کو لگ کر رہا ہوں پراوین کی جب سکای ہوئی تھی 2008 میں مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ پراوین کے مجھ سے خود ایک دن نکل گیا کہ میں اس کو طور کر رہا تھا کہ وہ ہاؤس رائد نہ رہے میں اس کو سپیل کرواتا ہوں اور وہ پائلٹ بنے اور پیسے لانکے دے گھر میں تاکہ ہم ممی کو ویدھائک بنا سکیں ہم تو وہ مجھے پیسے لیے ایپسولوٹی مجھے پیسے لیے ایپسی لیے بچوں کی شادی چالیس کی امر میں چلیس کی امر میں کچھ پڑی نہیں ہے پراوین کیا ہے بے بیٹیاں چالیس کی ہرے ہیں پتنا میں پڑی ہے وہاں پولیٹکس میں لگی ہوئی ہے کچھ گھر کہا جا رہا ہے کچھ ٹوٹل ایریتھیں گے اور پٹنا آرہا میں وہ اتنی زیادہ بدنام ہے بکوز انہوں نے مائکے سے بھی انہوں نے پروپٹی کے لیے جھگڑا کر کے رکھا ہوا ہے اپنے سسوال میں بھی انہوں نے جھگڑا کر کے رکھا ہے ہر لڑکی کا سسوال میں نہیں جبتا ہے 95% نہیں ہوتا ہے پر مائکے میں کون جھگڑا کرتا ہے تو پتا چلا کہ ان کو بھائی نہیں ہے اور فادر کی پروپٹیاں وہ بیٹیوں میں بٹی ہے تو وہ دینا نہیں چاہتی تھی وہ سب سے چھوٹی تھی تو وہ دیکھ رہے وہ کر رہی تھی تو وہ دینا نہیں چاہتی تھی سروی جی کے ساتھ پھر سے مارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے کوشش کریں گے ان کو پھر سے جوڑنے کی ان کی کہانی جو ہم نے ابھی تک سنی ہے کہ ان کو شادی وہ کرتی ہیں اور اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جس گھر میں آئی ہیں وہ گھر ویسا نہیں ہے جیسا کہ ان کو چاہیے تھا اور بہت سارے کنفیوشنز وہاں پر ہیں اور ان کو ایسا لگا کہ ان کو زور زبردرسی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ ان کو پولٹیکس میں انوال کیا جا رہا ہے اور اب ہم آگے کی کہانی سروی جیسے ہی سنیں گے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں میں انہیں کنیکٹ کر رہا ہوں کئی بار ایسے انٹرنیٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں جس کی ویسے بار بار سمپرک ٹوٹتا ہے لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں سروی جی جڑ چکی ہیں میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں یا جی جی سروی جی آگے سنائی ہم آپ کو سن رہے تھے پر بیچ میں کنیکشن چلا گیا تھا تو یہ سب پلوٹنگ یا تو یہ سب پلوٹنگ پلاننگ سب دیرے 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 سمجھ میں آ رہا تھا اور سچائی تب سامنے آئی جب لوگڈاون میں فرس لوگڈاون میں میں رہاں پ CF� پلوٹنگ وی بالکل وی لوگڈاون جائ 입 produits اور آرہ میں اس کی موم بولتی تھی کہ ہمارا تو نقصے دور کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے بہت ہی اچھے سے طبیعت سے مجھے دھرائجتا تھا پرابین نے کہا کہ پتنا ہوگی تو گاڑ کے تم کو ڈال دیں گے پتا بین چلے گا تم کہاں گئی ہو اور میرے تو ایک چاچا ہے انہوں نے تو تین مردر کیے ہوئے ہیں بیہار میں تو ہی بہت نورمل ہے بلا 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 تو دن میں ایسا تھا کہ اب مجھے اس کی جو گاؤں میں جو آرہ میں بیسی پھی میں مجھے گھسنا پڑے گا to know exactly ki what it is you know because by then میں نے سوچ کریا تھا کہ میں ان کے ساتھ تو مجھے مہرا رہنا مушکل ہے so i started talking to the family and i realized کہ ایکا کوئی بھی نہیں ہے ان کی پریوار میں اور جو فیملی جو ہے وہ بہت ہی they are very normal upper middle class family جو business کرتے ہیں job پہ جاتے ہیں جن کی بیٹیوں کی سب کی وقت پہ شادی ہوگی ہے لڑکوں کی بھی شادی ہوگی، بیٹیوں کی بھی شادی ہوگی ہے سب یہی لوگ پریوار میں ایسے ہیں جن کی ماں کو پڑی نہیں ہے کہ بچوں کا کریئر کا جا رہا ہے وہ اپنا ویدھایق بننے کے چکر میں پورس کرتی ہیں سب کو کی پیسہ لائکے بیٹے کو بولنے کی بیٹی کو بولنے کی شادی نہیں کریں بچوں کی ہے اور جانبوس کی لیت شادی کرنا ہے کیونکہ چالی سال کی عمر میں کونڈ ڈیووز دیکھے جائے گا تو لوگ شادی کھیچ لیں گے اور وہ اتنی بدنام ہے اور اور پتنا میں کہ ساماج یا کوئی بھی ریشتے دار ان کے بچوں کی شادی نہیں کرے گا کوئی بھی اپنے فیمالی میں کیونکہ چاہتا ہے؟ ویدھن فیمالی ویڈی ہو جاتی ہے تو ایسا کوئی نہیں کرے گا تو اسی کوئی نہیں کرے گا تیسی کوئی توی دلی وہاں پر جا کے بیوروز میں جا 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 کی شادی ہے بادماشی تو دیرے دیرے میں چھوچتا تھا یار بیٹا تو تو بھگ بری خوز گیا دھی and I I confronted Praveen about this you know تو Praveen بول رہے یار میں کیا کروں مجھے پتہ ہے میری ماں ایسی ہے ان کا کسی ورشتر دار سے جمتا نہیں ہے but میری پرابلم یہ کہ وہ میری ماں ہے تو I was like okay fine ٹھیک ہے تو تم مجھے ہم الگ ہو جاتے ہیں اس کی موم دھیرے دھیرے انہوں نے مجھے گھر پر ٹور شروع کر دی جاتا because I was not listening to her میں کی بات سننے ہی رہی تھی وہی بڑا پیسہ لانے کے لیے یا بزنس کنے کے لیے تو اس کی موم اور بہنے نے مجھے ٹور شروع کر دیا جیسے ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ہے I am acute patient of migraine تو مجھے میں فاسٹن نہیں کر سکتی بالکل بھی تو وہ مجھے جب بھی کوئی تیوھار آتا تو وہ مجھے کہ ہم رکھ سب فاسٹن کر رہے ہیں وہ بوم میں اس کو بولو فاسٹن کرنے کے لیے تو پرابلم میں نے اس کا قوت دیا بہن mange ہے جب میں irm انجا کے لیے انجا کے لیے انجا صادر والے کو مجھے پیش کہہ مجھے جانب کی examine جانب کی قوت جسے شروع شماعک کون لوگ کی اپنے بارے میور ہی سبتائے گی مجھے انجا دوسerd quem پرابین میں تلوب انج 힘 آسست練 کار بات مجھے رات سونا پاڑến تو می lob jour آپ کے لئے جانتے ہیں کہ وہ یہ پوابلم ہے تو وہ دکھتے ہیں اس کو اس کو تورچر بھی تنا کی یا تو یہ نکل جائے ہمارے لائف سے یا تو وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں سروی جی یہاں پر میرا ایک سوال ہے جیسے آپ نے کہا کہ سروی جی آپ میری آواز سن پا رہی ہیں دیکھیں جتنا جتنا میں نے آپ کی کہانی ابھی تک سنی ہے اس میں مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ غلط جگہ آگئی ہیں جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ نے وہاں سے نکلنے کے بارے میں کبھی بہت پختہ طور پر نہیں سوچا کہ ہاں اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا کریئر ہے آپ اپنے آپ میں ایک پرسونا ایسا ہے کہ آپ ٹی وی پر آ رہی ہیں اتنے سمیں سے اور آپ کی اچھی خاصی فان فالوائنگ ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کی کہیں بھی کوئی ڈیپنڈنسی ہو تو وہ خیال آپ کو نہیں آیا کہ ہاں آج اب میں مجھے فیصلہ لے لینا چاہیے کہ ہمارے دیش کے قانون میں طلاق ایک پراودان ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہاں میں تو فیب میں شادی ہوئی مارچ میں جب اس نے بولا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اور جبکہ وہ ایک کروڑ سے زیادہ انکم ڈیکس فائل کرتا ہے اور میں تو نہیں گھر لے سکتا ہوں تو تب ہی میں نے بھول دیا تھا کہ آئی ایم فائلنگ فور ڈیووز آئی مجھے پتہ چلا کہ تم نے شادی میں مجھے اندون ہے آئی ایم فائلن فور ڈیووز اکی بٹ اس کی موم کا فون آ گیا تب تو اس کی موم کا میں کوئی چہرہ نہیں کیونکہ تب وہ اسے پراوین کو بھیج رہتے ہر کام کے لیے موم کا چہرہ کھل کے بعد میں آنا پڑا آئی دیکھنے لگیا تو وہ آئی انہوں نے فون کیا مجھے انہوں نے معافی مانگنے لگے کہ ایسے کیسے تم کو وہ پیسے نہیں دے گا موم میں میں ریکھنے کے لیے کو دینا پڑے گا تم کو اس کا باپ بھی دے گا سمتنگ میکنے چھے تو اللہ انہوں نے فون این چھے تو کیا ہوتا تھا ایک خپڑ آتا تھا تو اس کے گھر کے دوسری لوگ آ جاتے تے سیل آنے کے لیے کام سب انہوں نے لوگوں کا ہو رہا تھا جب بھی میں بولتی تھی کہ بچہ تو تم کرنے رہے ہو تو تم تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں آئے ہم اور سارا کی سم کا بدماشری چھوڑ دو مجھے تو جب بھی دوست ہیں یہی کہنا تھا کہ یہ بومبے آ جائے گا سدھی تو یہ اپنے آپ ہم لوگوں کے ساتھ رہا تو یہ سدھر جائے گا کہ he is he is understanding کہ اس کی ماں جو ہے وہ غلط ہے اس کو بس وہاں سے بہاں نکلنا ہے یہ آ جائے گا تو ان کے کام انفلنس میں رہے گا تو دیوست ہیں کہ پیشنس رکھنا تو why are you getting hyper and why you want to take divorce and you know why ہر شاہدی میں شروع میں بہت پرسٹیر بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو تم ایک سال نکالو ایسے کر کے دیوست ہیں کہ مجھ ہر کو ہی روک رہا تھا نہیں don't file and I was saying کہ تمہوں نہیں سمجھ رہے ہو یہ ویسا نہیں ہے جیسا تمہوں کہہ رہے ہو یہ کچھ الگی میٹر ہے but مجھے سب لوگ شان کرتے تھے کہ نہیں تو more time دو ہمیں کوئی کوئی فرینج ملتی تھی like اکتے سندیا میتا ہے بینہ مال جی ہے ممتا ہے سننے نا ایک مینہ میرے وجہ سے مت فائل کر پلیز پھر اگر مینہ کوئی اور شاہدی ہے تم ایک الگ انڈیپینڈنٹ فیمیل ہو وہ الگ انڈیپینڈنٹ ہے تو انہوں کا اپنا اپنا استعمال ہے time دو time دو اور میں چپنا time دے رہی تھی نا یہ لوگ اتنے ہی زیادہ مجھے پریشان کرنا شروع کر دیئے تھے ہائت تب شروع ہو گئے جب اس کی بہنوں نے مجھے اس کی موم جو ہے وہ میرے flat پہ آگئی کہ میں اپنی گھر کی چاہبی اپنی مامی کو دے کر جاتی ہوں مجھے ہافنہ کہ میری ماں کے پاس کتنی جھول رہی ہے اس کی مجھے 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 چیزیں آنے لگ گئی پھر مجھے پتہ چلا شویتا سنہ جو ہے 2006 سے سیپیل کری ہے چار بار فلپنز جا چکی ہے اب تک اس کا سیپیل نہیں ہوا تو دونوں بیٹیوں کی چیزیں بھاہر نکل کے آنے لگی that they both are not good in studying سب جھوٹ بولا گیا سب فے کے وہ 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 رہو تب ہی تو جان پاؤ گے کی فیاملی کیسی کیا ہے تو ایک مہینہ پھر پھر شانت ہو جاتا تھا پھر اچھا ترکونا ویت کے پاس مجھے سب اللہ بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ بس just time نکل جائے time نکل جائے kind of you know but اس کی بہنوں نے جب مجھے گھر سے جب اس کی مام کا روپ سمجھ میں آگیا کہ تم دونوں کو مجھے گھر سمالنا چاہیے تو آپ اپنے بیٹے کو بھے جنہی رہی ہیں اور آپ کی بیٹیاں وہاں پہ رہتی ہیں تو میں بھے بھے سمالنے کے لئے مضبط تم دونوں پیسے کمار کے لے اور یہ گھر سمالو وہ ساری چیزیں ایک 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 مہینہ نا 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 لگیا اور کوئی سمجھ سپورٹ کرنے کو سربی تیواری سے ہم ان کی کہانی سن رہے ہیں کچھ سوال ہیں آپ لوگ کے بھی جو کومنٹس آ رہے ہیں انہیں پڑھ رہا ہوں کوشش کروں گا ان سے بھی پوچھنے کی اور ہم جانیں گے کی سربی کے ساتھ آگے اور کیا ہوا کیونکہ کہانی ان کی ابھی باقی ہے تھوڑا لمبا وقت ضرور ہو چکا ہے لیکن اگر ہم نے ایک شروعات کی ہے تو ہم اسے پورا سننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا سربی پھر سے تھوڑی دیر میں جڑیں گی ہمارے ساتھ یہ شاید کچھ نیٹورک ایشو ہے جو بار 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 ان کا کنیکشن دس ساتھ شیئر کرنہی تھی آہ they were shocked initially they were very shocked but ان کو لگ رہا تھا کہ تم تھوڑا سا time دو پرابین کو تم تمہارے کو لیکن ایموشن نہیں نہیں شادي ہے تو تم تھوڑا سا time دو you travel with him everyone was saying the same thing that he is the pilot and you travel whenever his ma and his daughter you travel so you will make bond you know no no doesn't know that now the 婚 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 اور میں اللہ رہے ہم جتنا چوپ رہ رہی تھی اور جتنا باتمیزی کھر رہتے ہوں اور میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو انکو کیا لگا کہ ہم جائے بھی رکھیں گے کہ وہ جائے گی شادی چلانی ہے اور میری بھی دیماغ میں یہ تھا کہ مجھے شادی چلانی ہے ٹھیک ہے میں نے ہر انکی شوٹ لگے لیکن میں دنس بند بن گئی تھی اور انکو سارہ کچھرہ میں ملوک کر رہی تھی میں جتنا شادی چلانے کی کوشش کر رہتی ان لوگوں نے اس کا میں جتنی شادی چلانے کی خوشش کر رہی تھی ان کو لگا کہ مجھے اس شادی میں رہنا ہے اور اس کے لئے میں کوئی بھی شٹ لینے کے لئے تیار ہوں اور ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے اس کے ساتھ میں اور یہ سہے گی اور میں لٹلی سہے رہی تھی مجھے بکھار میں میں بولا جاتا تھا کہ پرمین کے ڈیر وزر کی Exodus تو تم بکھار میں جاؤ اور تم رات میں رہے گا ان کے ساتھ میں دن میں تم رہو گی ان کے ساتھ میں میں پیورت پاس ER کے ساتھ میں میں ہو جاتا ہے اور اس کی کہتے ہیں اور اس کی ماں اور شاہرن رہے گا کہ میں دے بھر چک کی ہوں د 명م کی رہے گا مجھے شوٹ بچ pública اور چید طنیt آپ کو جانا ہے دائی بچے تین بچے میں قبول کرنا تھے تو انٹرنیشنل فیکس جنریٹی رات کو ہی لند کر دیا تو موم پرہوین گیارہ بارہ بچے صحیح گے پھر چلے گا لیکن تم با وا تو تم سات بچے اوٹ کے بیٹھ جانا ہے مطلب اس لیرے پہنے میں نے کو فیزیکلی مینٹلی ہر لیار سے ان لوگ نے تورچر کرنا شروع کر دیا تھا میرے ماما کی دیتھ ہو گئی تو بھی مجھے نہ انہوں نے عردی پر چھانے دیے نہ ہوں تیرونی پر چھانے دیے اور ہم مجھے چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لئے پریشان کرتا جنوب کر دیا ہے لوگ نے اس کو ٹور کرو ایدھر شی سرینڈرز اور شیلیز پرابین کا موم کا سیدھا تھا اور ڈیووز ہم نہیں دیں گے ڈیووز لینا ہے تو ڈیووز نہیں پائل کرے گی ہم ڈیووز نہیں دیں گے اس کو بکر ہم نے ڈیووز پائل کیا تو یہ جو ہے ہم کو اس کو علمینی دیں گے تو اس کو سربی جی اپنی کہانی سناتے سناتے بہت بھاوق ہو رہی ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو بیان کر رہی ہیں اور ہیومن ایموشنز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ کچھ کسی بھی چیز کو ریوزٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت مشکل ہو پاتا ہے اپنی ایموشنز کو سمحالنا ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں انٹرنیٹ پرالوم کی وجہ سے لیکن ہم بنے ہوئے ہیں سربی جی کو ایک پر اپنے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ ہم ان کی کہانی کو پوری طرح سے سن سکیں آپ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر جڑے ہوئے ہیں ہمارے سبھی چینلز پر جڑے ہوئے سربی جی آ چکی ہیں پھر سے سربی جی میں بس یہ جاننا چاہوں گا پہلے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سمحالی ہے اور میں آپ سے بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دو ہزار دو ہزار بیس فیبریلی جو آپ نے بتایا تو اس کے بعد سے پھر آپ الگ رہ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا کوئی سنبات کوئی کمیونکیشن ان کے ساتھ ہوا آپ کا نہیں اس کی بہنوں نے بہت سب کے سامنے گھر کا نوکر جو تھا راجو بھئی اس کے سامنے پرابین کے پاپ بھی وہیں پہتے ہیں ہیڈا راج اس کے پادر کا مدیکل اٹینڈنٹا وہ بھی گھر پہ تا سب کے سامنے چلا چلا کہ تم دونوں آج گھر میں نہیں روگے ابھی اس گھر کے باہر نکلو اور یہ گھر جبکہ گھر پر اس کے بعد اس کے بعد اس نے کان پھر اس نے بہت سامنے پر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کہ میں تمہارے ہر میں آہ کر رہا ہوں گا یہاں پر اور پرابین نے مجھ سے میرا ہی فلانج جو ہے وہ یہ رین پر لے تھا اور بہت ہی دیار تھا وہ کہ آپ کا ہی پتی آپ کا فلانج رین پر لے رہا ہے پر لہنے پر لہنے پر لہنے پر لے کہ وہ گھر خریدے گا اور میں اپنا فلانج پر کرای پر اٹھا دوں گیزی کی کیا ہے کہ اپنا فلانج پر لے بکر اپنے پتی کے اوپر بوجری ہمارے گھر پہ رہوں گا پہلے جو لڑکا بولتا تھا کہ میں گھر دماد تھوڑی نہ بنوں گا اب ہمارے گھر میں ہی ہوں گا پہلے جیزیں ڈیرے دیرے اور خراب ہوتی چلی کہ وہ دو سال سے جو کیرائیہ دے تھا ہمارے گھر میں اس کے لئے اور مجھے پیسو سے بہت پیشان کرنا شنو کر دیا اور پہلے چاہے میں بہت 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 زیادر گھر میں گھر وقت میں بہت زیادر گھر میں تھی اور پھر پہلے میں بہت زیادر گفتے مجھے سب چیز دکھ رہا ہے لیکن آج اپنے فون کیا تو ہم بتاتے کہ یہ لڑکا بومبے آئے گا ہی نہیں وہ آپ کو سف یہ پریوار آپ کو سف اللہ بنا رہا ہے یہ لڑکا کبھی بومبے آئے گا کوئی پلاننگ نہیں ہے ہم تین مینہ وہاں رہے ہیں ہم لوگوں کو پتا چل چکا ہے میں ایتم شوق رہ گئی تھی کہ اتنی پلاننگ چل رہی تھی مجھے سب چیز دکھ رہا ہے لیکن مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا پروین نے ایک دن خود مجھے بول گیا کہ جب تک میری دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور جب تک میرے ماں باپ ہے میں بومبے آؤں گا ہی نہیں تو اس کا مطلب آپ نے پوری شادی ہی جھوٹ اور سربی جی کی جو کہانی ہم سن رہے ہیں اس سے ہم کو یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہسا ہوا محسوس کر رہی تھی گھر چکی تھی اور ان کو دیرے دیرے احساس ہو رہا تھا کہ ان سے کچھ گلتی ایسی ہو گئی ہے جو شاید نہ ہوئی ہوتی تو ان کی زندگی تھوڑی الگ ہوتی ان کو یہاں لانے کا مقصد بھی یہی تھا ان کے ساتھ ابھی فیلال سمپرک ہمارا ٹوٹ گیا ہے لیکن ہم ان کو پھر سے جوڑیں گے آپ لوگ ان کی کہانی سن رہے ہیں اور ہم بھی ان کا پورا سچ سامنے لانا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے سربی جی جوڑ رہی ہیں میں ان کو آگے اپنے ساتھ ایڈ کرتا ہوں تاکہ ہم ان کی باقی کی کہانی سن سکیں اور وہ جو بات آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتی ہیں جو مقصد ہے ان کا یہاں میری پلٹ فارم پر آنے کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتی ہیں کہنا چاہتی ہیں آج کے یگ میں اگر ہم کسی کا دکھ تکلیف سن سکتے ہیں تو وہ ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کا دکھ تکلیف سنیں اور آپ نے دیکھا کہ کورونا کے سامنے میں لوگ خود کو کتنا اکیلہ محسوس کر رہے تھے یہی ایک طاقت اور شکتی ہوتی ہے ہمارے سماج میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بات ساجہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں اور جی سربی جی تو آپ نے جیسا بتایا کہ گھر کے نوکروں کو بھی پتا تھا اور پھر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ نہیں آئیں گے اس کے بعد پھر کیا ہوا اور کیا آپ نے قدم اٹھایا اس کے بعد میں بتا رہی ہوں یہ 2020 کا سپٹیمبر چل رہا تھا بارش کی دنوں میں سوسان سنگھ کا جب مجھے دادے ہی دائی دادے ہی دادے ہی دو نو دیرے دیرے میں سارے ان کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بی جے پتنا کی کاری کرتا ان لوگوں کے تچ میں آئی اس کی فیملی کے سب کو تچ میں آئی پھر میں نے گھر میں اس کے جو مدیکل اٹینڈنٹ ہیں اور لوگوں سے بات کرنا سب سے شروع کر دیا تو مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ پورا جھوٹ بول رہے اور ایک دن پرنگ کے مجھ سے بھی نکل گیا کہ خیال کے پرنگ کے مجھے کہ جب تین میرے بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور جب تین میرے پینل سے میں بوم میں نہیں آؤں گا تو آپ نے کیوں مجھے جھوٹ بول کے شادی کی اور بچے تو میں کرنے والا نہیں ہوں that is not my plan بسیکل آپ نے مجھے شادی کی تھی سفر میرا استعمال کرنے کے لیے چلو ٹھیکے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بات میں بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں پرابین میں ڈیوورس پرائل کرتے ہو اور تم مجھے طلاق دے دو ہم الگ ہو جاتے ہیں کوئی جو ہوا سو ہوا I don't want to waste further more time on this ہم تو بلتے ہیں کہ میں تو تم کو چھوڑوں گا ہی نہیں تو ایسا کیوں نہیں چھوڑوں گا تو بلے نہیں میرے پاس بڑاپے میں کون رہے گا ماں باپ تو ابھی ہیں بہنوں کی تو شادی ہو جائے گی تمہیں پاس بڑاپے میں کون رہے گا میں پچاس سال کے مار میں تھوڑی نہ باپس شادی کروں گا تو میں تم کو ڈیورس بھی نہیں دوں گا تو میں نے کہا یہ تو اس کی ماں نے جو اس کے فادر کے ساتھ کیا کہ وہ کبھی ان کے ساتھ رہی نہیں اور بس بڑاپے میں جب آپ پیسہ کمار کے ہو جائے گا تم میرے پاس آجانا he is doing exactly the same thing پتہ نہیں یہ عورت اپنی بیٹی اسے کیا کروائے گی same thing وہ اپنے بیٹے سے بھی وہی کروا رہی ہیں تم مجھے یہ میں نے کہا تھا Praveen کو دیکھو میں میوچل کنسینٹ میں ڈیورس مانگ رہی ہوں میں نے یہ بھی کہا تھا Praveen سے کہا پرامین تمہارے جو زیون ہے میں تمہیں واپس کرتے ہوں میرا جو سریتھا نے جو تم مجھے نہیں دینا نہ تم وہ بھی رکھ لو مجھے بس پیپر پر سائن کر کے دے تو ہم شانتی سے الگ ہو جاتے پڑھی اسے میں تو تم کو ڈیورس دوں گا ہی نہیں تو میرے پاس option ہی نہیں تھا کہ میں نے کہا تھا Praveen مجھے پولیس تیشن جانے پر مجبور مت کرو if i go to پولیس تیشن پھر میں سارے لیکل جتنے بھی طریقے ہوتے میں ابھی آپ کیا سٹپ لے رہی ہیں کیا کیوں چھو چکا ہے اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کیا ابھی استطیق کیا ہے آج کی ڈیٹ میں استطیق کیا ہے دیکھیں میں نے تو جو اتنا cruelty جو ہوا ہے یہ تو ایک گھنٹے کے شو میں تو میں cruelty کا detail بھی نہیں دے پاؤ گی اتنا سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ میں 498 لگا ہے 377 ہے پرمین کے اوپر various other sections جو لگے ہیں وہ میں نے پولیس تیشن میں کر دیا ہے اور ہم نے domestic violence جو ہے FIR جو ہے وہ پرمین کے اوپر پرمین کی موم لیلا واتی سنہ ان کے اوپر شویتا سنہ پرمین کی بہن چھلپا سنہ ان چاروں پر ہوا ہے اور domestic violence جو ہے وہ اس کی فادر کو انکلوڈ کر کے وہ ڈیلی کوٹ میں ہوا ہے اگر ان کو بدھی آئی تو یہ شانتی سے مجھے چھوڑ دیں گے otherwise مجھے I have no option to file for a divorce تو اب یہ بولتا ہے مجھے کہ میں تمہیں بہت پریشان کروں گا میں تو تمہیں آسانی سے چھوڑوں گا نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا motive ابھی اس سمیں آج جو ستی ہے آج آپ social media platform پر بیٹھی ہیں اپنی بات کہہ رہی ہیں آپ اور بھی کئی جگہ آپ نے اپنی بات کہی ہے تو آج ان کو آپ کے ساتھ اس relation میں رہ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہے یا کیوں وہ اس کو continue کرنا چاہتے ہیں کیا اب ان کا مقصد ہو سکتا ہے he is saying پچاس سال کی عمر میں میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا اور اس کے وجہ سے میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں نہ میں بوم میں آؤں گا نہ بوم میں میں مکار لوں گا کیونکہ مجھے پیسے رکھنے میری ماں کو ودایق بنانا ہے تو ہم کو election کے لیے بہت funds رگیں گے تو مجھے اس کے لیے پیسے رکھنا ہے میں بوم میں میں گھر نہیں لوں گا میں بچے بھی نہیں کروں گا اور میں تمہیں divorce بھی نہیں کروں گا نہ میں تم کو چھوڑوں گا اس لائے کہ تم کسی اور سے شادی کر سکھو یہ سب اس کی موم کی پلاننگ ہے بسکلی شیئی اس دوان ہوس دوان ہوس دوان کہ اس عمر میں جا کے اس کو تلاک دو اگر کوٹ سے تلاک لینا ہے تو وہ کوٹ جائے گی اور اس عمر اس اتنے سال تک اس کا کیس کیچر ہو کہ اس عمر میں جائے گی وہ دوبارہ شادی کا کر سکے تو بیسکلی مجھے ٹوٹل فنش کرنے کی اس عورت کی پلاننگ ہے کہ تجھے جھگ مار کے ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا تجھے جھگ مار کے ہم جو بول پر وہی کرنا پڑے گا تو ہی تیری لائک میں شانتی آئے گی otherwise you had it from us آج آپ کے کامکاش کی کیا استحتی ہے سروی جی اگر ہم پوچھ سکتے ہیں تو آپ بتائیں گے I will I am talking to few production houses اور in fact میں نے کبھی انڈسٹری چھوڑی نہیں thank god میں ہمیشہ فلمز کے لیے اور ویب سیریز کے لیے آکے ملتی رہی اور 2019 november میں میں بالا جی کے دو شوز بھی میرے ہو گئے تھے جو کی پرہن کے ڈائڈ ہسپیل میں ایڈمیٹ تھے جو میں چھوڑ کے چلی گئے تو اس کو so I am meeting people and I will soon take work میں کھام لے لوں گی یہ کیس جو ہے چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا جو side by side and I will get back to work بہت ہو گیا آپ سربی آپ ایک ایسا چہرہ ہیں جس کو ہمارے دیش کی مہلائیں دیکھتی ہیں اور آپ نے جو سمسیہ بتائی بہت سی مہلائیں ہو سکتی ہیں جو اس طرح کی سمسیہ سے دو چار ہو رہی ہوں آپ کیونکہ اس پورے معاملے کی بھکت بھوگی ہیں اور جیسے ہم نے آپ کی پوری کہانی سنی آپ کیا کہنا چاہیں گی اگر ایشور نہ کرے آپ کے جیسی استحتیم میں کوئی اور ہوں کیونکہ آپ کو آپ کی اچھی خاصی پین فولائنگ ہے اور خاص کر مہلہ برگ میں زیادہ آپ کو پولو کرتی ہیں مہلائیں کیا کہنا چاہیں گی آپ مجھے نا ہمارا انڈیا کا وہ کلچر نہیں ہے جہاں پہ پری نیچرل بانڈ کر کے ہم شادی کرتے ہیں رائٹ ایوریتنگ شادی ہوگی تو کون کیا کرے گا کون کتنے بیسل آئے گا کون کس کا خرچہ ہمارا یہ ساناتم دھرم میں نہیں ہے بہت یہ تام دی میں شادی کرنے کے بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئیہ سب لڑکے ہیں ساتر کو جاؤں یہ لوگ کسی پی لیویل پر گرنے کے لیے آگئے ہیں اور نہ ہر چیز لکھت میں لوگ شادی کی پہلے مجھے پرمین یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو لکھے نہیں دیا تھا کہ میں بام بے آؤں گا میں پاس پوری وہ فون رکارڈنگ ہے میں نے 400 فون رکارڈنگ ہے اس پوری اور اس پوری کہ میں نے کو لکھے نہیں دیا تھا کہ اب کیا یہ سیچویشن آگئی اندیا میں جہاں پہ لوگ رائٹنگ میں لکھ کر چاہدی کریں تو بھئیہ ایسا ہے آپ سب لوگ رائٹنگ میں لکھ کر چاہدی کرو لیکس بی کلیر ایسی کلیر ایسی کلیر ایسی کلیر ایسی کلیر دیکھیں یہاں پہ ہماری کوش میلہ شک بھی جڑی ہوئی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی سمجھتیاں سے دوچار ہو چکی ہیں اور جیسا میں نے آپ سے پوچھا واقعی قائد ایک ایسا سمیں آ چکا ہے ہمارے سماج میں جب ہم اس طرح کی باتیں کریں لیکن ایک بات یہاں پر آج سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج جو استطیع ہم آج کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہوا ہم سمجھ سکتے ہیں بہت غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آج کی استطیع میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا آپ پیڑا میں ہیں اتنی ہی پیڑا میں وہ لوگ بھی ہیں کیونکہ کچھ بھی سٹل نہیں ہے لائف میں ابھی سب کچھ اوپر نیچے ہے اور اب کیونکہ آپ کھل کر میڈیا میں ہیں تو چیزیں بھی باہر آ رہی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سمیں استطیعیں زیادہ بگڑی نہیں ہے دونوں ہی طرف کانون کو بہت اور سٹرکٹ ہونا چاہیے اور کچھ اور وے آؤٹ کرنا چاہیے جو ایک کوڈ کے سس کے جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا ہمیں مہینے میں ایک ڈیٹ ملا اور تینوں جز چھٹی پہ گئے ہوئے تھے تو ایک جز کے اوپر سارا پریشر تھا اگلا ڈیٹ ہمیں بیس جولائی کا ملا ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹھے ساتھ میں بیٹھے سوٹ آر کر کے دیووز کر دے ختم کرو جلدی یوں رہا دین لندگ کوڈ پرسیس اور یہ لوگ کوڈ میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ لوگ بدماشری کرتے ہیں جانب اس کے کے لئے کے لئے پریشان کرو سامنے والے کا تو اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے اور میں بولیوں یہ میرے پر بھی بہت پریشر تھا کہ یہ سب چیزیں تم بولوگی تو ساماج کا سوچے گا یار ساماج ایک بات بتاؤ میرا ایرپورٹ میں میری بھیزتی ہو رہی تھی آج مجھے نہیں پتا کب اس سے میری جان چھوٹے گی اور کب میں بچہ ڈاوب کروں گی یا میں آئیو آئی کر رہا ہوں آئی ریائیف کر رہا ہوں it is so confusing تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نہیں رکھ رہی تھی only after لکڈان کے باس چار دن پہلے ہی مجھے میری فرین جو انجو چلاتی ہے تو انہوں نے بلا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو نے کوئی پروف رکھا ہی نہیں ہے تو تب میں نے ریکارڈنگ شروع کی کیونکی مجھے مجھے ریکارڈنگ چھے واتسپ جو ہے وہ ٹھیک ہے بات اس کے لابا بھی مجھے مجھے ریکارڈنگ چھہیے تھی that is when i started ریکارڈنگ things for my proof تو آپ پلیز پروف کٹا کرو youtube پہ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جہاں پہ آپ کو ہر چیز کی دیٹیلنگ کی جاتی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے پلیز 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 پوٹ این سوشل اس طرح سے ایک اور بات میں یہاں پر جانا چاہوں گا سربی جی کی ایک بہت آپ کے کیس میں جو بات ہے وہ زہادہ کیسز میں نہیں ہوتی آپ نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہیں پیسہ کمانے کے معاملے میں بلکہ آپ ایک مشہور چہرہ بھی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دو پلس پوائنٹ ہیں جو آپ کے بھی ملتی ہوں گی ٹی وی پروڈیوسر سے ملتی ہوں گی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کہانی کے اس طرح پر جیسے ہم نے آج آپ کی کہانی کو اپنے منج پر لاکر بتایا اور میں نے پیچھ میں آپ کو بلکو بھی ڈسٹراب نہیں کیا تاکہ کہ آپ جتنا زیادہ بولنا چاہیں بول سکیں کیونکہ آپ کی کہانی تھی وہ آپ ہی زبانی ہم کو سننی تھی کہیں نہ کہیں ہم ایک سماج کے سر پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ کو بولنے کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے کئی بار ایسی کہانیاں بھی سامنے نہیں ملتا جاتی سی ابھی تو ایسی بھر واتس سٹیتر لگتے ہیں فیس بھوک ہے بہت ساری چیزیں ٹوٹر ہے آپ کو ثوڑی سا پروف کرنا پڑے گا اور آپ کو یہ حر چیز آپ سپلیش کر دو آپ کے رشتدار آپ کے فرنس ہوں گے کریں جب لوگوں پتہ چلے گا کو دوستی جب مجھے کسی کی پتہ چلے گا که سوڑا ہوا تب جو ستان فرسلوسیل كی بتانی پتتی لیجنے میں مجھے میرے دوستی کسی کی سننی نہیں کیا چیئی جب بلوستی بان کی بک جس کی مینٹل پیسے مجھے کام لے لینا چاہیے تھا میرے پاس پیسے ہوتے میں لائر کر کے اب تک تو میں ہافتے تھو ہوتی تھی اپنے ڈیووٹس کے لیے لیکن میں نے وہ دوستوں کا سن کے جانے دو جانے دو ایک میں نا اور دیکھ لو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اس میں ہم لوگ بہت تائم ویس کرتے ہیں آپ کو نا شروع میں ہی ایکشن لے لینا چاہیے this is what I have realized سلوی جی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کی اب کتنے سمیں سے آپ الگ ہیں اور کیا آپ نے کوئی نوٹس وغیرہ بھیجا ہے کیا ابھی تک آپ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے اس سمیں last پرابین سے میں ملی تھی پرابین گھر آئے ہیں last سپٹیمبر میں میرے اس کے بعد میں نے ان کا گھر میں آنا بھی من گھروا دیا میری لائر بول رہی تھی کہ اسے جا کے ملو اور اس کو سمجھاؤ کہ this is not working out اور وہ mutual consent میں ڈیووز دیتے ہیں تو یہی ریزن تھا جب پرابین بومبے آتے تھے تو میں انچے ایک دو بار ملنے کے لیے گئی ہوں کہ بوس مطلب ہو گیا سو ہو گیا you move on with your بدھائک والا strategy مجھے میری ایکٹنگ کریئر میں چھوڑ دو الگ ہو جاتے ہیں last میں 21st مارچ کو ملی تھی when he came to بومبے اور نئی چیزیں اور زیادہ خراب ہو گئی تو تب سے میں ملی نہیں ہوں پولیس تیشن بھی ان کو دو مہینی لگا وہ آئے ہیں 22 مہین کو بومبے ہم لوگ اس کے بات ہم لوگ ملے نہیں ہیں you know and اب یہی ہو گیا جب اس نے کلیرلی مجھے بول دیا ہے کہ وہ مجھے ڈیووس نہیں دے گا تم کوٹ جاؤ تمہیں اگر مجھ سے مینٹیننس چاہیے جو کہ وہ میرے کو دھنگ سے خرچہ نہیں دے رہا ہے تو تم اس کے لیے بھی کوٹ جاؤ اور اگر تم کو ڈیووس چاہیے تو تم اس کے لیے بھی کوٹ جاؤ تو پھر ٹھیک ہے میں کوٹ جا رہی ہوں آپشن نہیں میرے پاس میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ تو میری مینٹالیٹی مانچی نہیں کرتی everything is about money 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 for them نہ ان کا بیلڈنگ والوں سے کسی کے ساتھ میل کھاتا ہے نہ پتنا میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر اس کی ممی کا کسی کے ساتھ جمتا ہے الو سی پر اس سے سب کے ساتھ جھگڑا ہے یہاں ڈلی میں تو نیچے والے جو مشرا جی انکل انہوں نے بھی پولیس بلائی تھی شیلپا نے کچھ باتی میزی کی تھی انہوں نے پولیس بلائی ہے نہ کامپلیکس میں کسی کے ساتھ دوستی ہے نہ کئی رشتے دار ہیں ان لوگوں کے پاس میں بھگوان جانے کونسے زندے کی جی رہے اور کونسے گھمڑ میں جی رہے ہیں بھگوان جانے جی رہے ہیں اور میں بہت ہی زیادہ شوشل لڑکی ہوں میں تو اپنے سیکنڈ کزن تک کی بھی شادی میں جاتے ہوں تو بہت ہی ہم لوگ الگ لوگ ہیں I am not going to waste much further time on such people and بس ہو گیا I am on اور مجھے تو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ میڈیا میں جائیں گے تو consequences آپ کھلس کا نکلے ready ہوئے گا تو اب میں تیار ہوں آپ کیا پولتے تھے جب آرہ میں گھر با پھر کھے کا ڈر با کوشش کریں گے ہم دوسرے پکش کی بات کو سننے کے لئے بھی کیونکہ کچھ لوگوں کے messages آئے ہیں کہ ہم دوسرے پکش کو بھی سننا چاہتے ہیں definitely ایک journalist ہونے کے ناتے ہم دوسرے پکش کو بھی approach کریں گے اور انہیں بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دیں گے سربی آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں آپ نے یہاں پر اپنی بات ساجہ کی ہم سب ایک دوسرے کی کہانیوں سے کوئی سیکھتے ہیں جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہی ایک ہمارا جو ایک سماج ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا دکھ درد ایک دوسرے سے باتتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی حمد کی اور ہم چاہیں گے جلد سے جلد آپ کو انصاف ملے بہت شکریہ انہوں نے اپنی کہانی ہمیں بتائی اور بہت سارے درشکوں نے یہاں پر کومنٹس کی ہیں میں وہ کومنٹس پڑھتا رہا ہوں کچھ لوگ دوسرے پکش کی بھی بات سننا چاہتے ہیں ہم definitely ان کو بھی اپروچ کریں گے اور ان کا بھی سچ سامنے لانے کی کوشش کریں گے یہ جو منش تھا یہ ایک ایک ایسا منش تھا جہاں پر ہم نے سربی جی سے کہا کہ آپ اپنی بات خود بتائیے یہاں انہوں نے جو بھی کہا وہ ان کی اپنی رائے تھی اور اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہم کوشش کریں گے کہ آگے ہم دوسرے پکش سے بھی بات کریں اور ان کو بھی پورا موقع دیں آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لیے بہت بہت شکریہ اس لائف سیشن کو آپ اپنے فیس بک وال پر شیئر کر سکتے ہیں اور جہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں اگر اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو اچھا ہے تاکہ ہم آگے اور بھی کچھ ایسی کہانیاں کچھ ایسے سچ آپ کے سامنے لاتے رہیں جن کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے مجھے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ